بلائنڈ ٹیک پاکستان بلائنڈ ٹیک پاکستان ویڈس اپ گروپ جوائن کرنے کے لیے کانٹیکٹ کیجئے محمد علی 03061629926 اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب کیانل بلائنڈ ٹیک پاکستان اور میں ہوں محمد علی سو آج کی ویڈیو میں فائنلی ہم یورو فلا کا ٹاسک 8 کمپلیٹ کریں گے یہ اس کا مشن نیول آٹھ ہے اور اس مشن میں ایک ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ اس مشن میں ہمیں کیٹیگری ٹو کے ائرپورٹ سے ٹیک آف کرنا ہے اور پچھلے مشن میں ہم ٹیک آف کیٹیگری ون کے ائرپورٹ پہ کرتے رہے ہیں تو آج ہم کیٹیگری ٹو کے ائرپورٹ سے ٹیک آف کریں گے اور اس میں ہم نیتے جرے بات کریں گے کہ کیٹیگری ٹو کے ائرپورٹ سے کیسے ٹیک آف کیا جاتا ہے یا کیٹیگری ٹو کے ائرپورٹ کا موسم یا اس کا جو محول ہے وہ کیسا ہوتے ہیں پچھلی ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں آپ مشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مشن نیول جب ائیٹ آیا ہوگا تھی آپ رک گئے ہوں گے چونکہ یہ مشن ذرا ڈیفرنٹ ہے پچھلے مشن سے اور اس میں ائرپورٹ جو ہے وہ بڑا ہے جیسے کہ میں نے ایک انٹریو میں بتایا تھا کیٹیگری وان اور کیٹیگری ٹو کے ائرپورٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں مختلف گیٹس اور مختلف رنویز ہوتے ہیں لہذا مختلف رنویز سے کیسے ٹیک آف کیا جاتا ہے ہم آج کی وڈیو میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جی اس ائرپورٹ کا محول کیسا ہے گیٹ کو اپن کریں گے جہاز کے یہ آواز آپ سن رہے ہوں گے یہ ائرپورٹ کا ساؤنڈ ہے اور یہ یورپ کے ائرپورٹ کا ساؤنڈ ہے ایسیا میں مختلف ہوتا ہے افریقہ میں مختلف ہوگا نورتھ امریکہ مختلف ساؤتھ امریکہ میں مختلف ہوگا بارحال ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مشن اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس مشن میں کیا کرنا ہے ائرپورٹ بڑا ہے لیکن پیسنجرز نہیں ہیں ائرکرافٹ بھی سیم ہے ہے انہوں میں ڈیشن میں کے دانے نور بنیکی جیس کی ماکم یر سپیڈ ہے 550 اکیلو بڑا ہے اور اس کی تفصیلات جا کرتے ہیں ڈیشن کی ہم ڈیسین سیٹ کرتے ہیں ڈیسنیشن ہوگی سیٹ تو اب ہم جہاز کو آن کرتے ہیں آن کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دو فریکوینسی تھی ایک گراؤنڈ کی اور دوسری اپروچ ایک کے ساتھ گراؤنڈ بول رہا تھا دوسری کے ساتھ اپروچ بول رہا تھا اب یہ جو فریکوینسی ہوتی چار انسوں کے ہوتی ہے پہلے چار انسوں جو ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ کے ہوتے ہیں اور یہ فریکوینسی آپ کو گراؤنڈ میں کام آتی جب آپ رضمین پہ ہوتے ہیں دوسری ہوتی ہے ٹاور کی یہ آپ کو اس وقت کام آتی جب آپ نے ٹیک آف کنا ہوتے ہیں سیٹ گرانڈ فیکنسی بھی بھی دیکھو گرانڈ 116.3 گرانڈ 116.3 گرانڈ 116.3 پہلی سیکنسی گراؤنڈ کی ہے یہ گراؤنڈ کی آواز ہے اس نے کہا ہے سیکنسی سیکنسی گراؤنڈ ویلکم ٹھیک ہے ٹائم دیکھتے ہیں صبح کا ٹائم ہے سبہ کا ٹائم ہے پریشور کو آن کریں گے سک pilot پریشور کو آن کر کے باریک آف کریں گے اکا آن کریں گے نانبریہ کہ زمارہ ناگے ہم پریشور کریں گے لیکن ایک بات کو پہلی ہے ہے مبینی ہوتے ہیں اب اس میں رنائے لویاز مختلف ہوتے ہیں ہمینے سب سے پہلے اجازت لینے کی اجازت لینے کی آپ اپنے ڈیسپنیشن لازمی سیٹ کرنی ہے درواز آپ کو اجازت نہیں ملے گی تو اجازت لیتے ہیں جی کون سے رینوے سے ہمیں ٹک آف کرنا ہے پوچھتے ہیں ایٹو سے ہمیں ٹک آف کرنا ہے اچھا جی اگر کسی نے پی تک ہینڈ فری نہیں لگائی تو وہ ہینڈ فری لگا لے کیونکہ جس سپیکر سے آواز آئے گی اس سپیکر میں اس سپیکر کے سامدھا ہمیں منع ہے اور میں نے پی ہینڈ فری لگا لی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اور جہاز کو آگے بڑھاتے ہیں فیفٹی سے کم سپیڈ ون ہنڈرڈ سے سپیڈ کم رکھنی ہے فاسن سیٹ بیلٹ سیٹ بیلٹ سے نہیں لگایا تھا میں نے اب یہ گیٹس ہیں ٹک ہے جب پیسنجرز لینے ہوتے تو ان گیٹس کے اندر جانا پڑتے ہیں لیکن ہمیں پیسنجرز نہیں لینے جب پہلوس ہے س پیٹ کافی لبا اےرپورٹ ہے یہ رنویز گزر رہے ہیں اب یہ تیسرا گزر کی ہے سیکسٹ سیکسی اوڈ آر ہوتیان آجات اب یہ آگےے اے و آن اورے اوڈ آر ہوں آی و آن A1 72R 48R 46R A2 K17 92 unre après Tot Mal 59 29 1 19 20 21 21 22 22 22 23 24 25 ہمارا آ گیا ہے اے ٹو تو اس نے کہا ہے کہ ٹاور کے ساتھ رابطہ کریں ٹیک آف کلیرنس کے لیے پرمیشن لینے کے لیے اور اب دیکھیں ایک بات یہ ہے اگر یہاں پہ مجھے اے ٹو بائر مل گیا اگر آپ کو اے ٹو بائر نہیں ملتا آپ نے کرنا ہے کہ پھر آپ نے اے رنوے جب آئے گا نا اس کے اندر چلے جانا ہے ٹھیک ہے اگر اکیلا اے آئے اس اے کے جب آپ اندر جائیں گے نا تو وہاں پھر آپ کو یہ سارے رنوے مل جائیں گے اے اے ٹو اے ٹو اے ٹری اے فور اور اے فائیو آپ کو یہ سارے رنوے اس کے اندر مل جاتے ہیں اب جانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب رنوے کی آواز آپ کے پاس آ جائے یعنی کہ آپ کو لگے کہ آواز یہ قریب آگئی ہے ٹھیک ہے تو یعنی آپ پہلے سپیکر سے آواز آنا چروع ہوگی ال کے لکے پھر جب آپ کو پتا چلے گئے یہ آواز بالکل درمیان میں آگئی ہے قریب آگئی جو سپیکر سے آواز آگئی ہے تو اس وقت آپ نے جہاز کو موڑ دینا ہے اور سپیڈ آپ کی 50 سے کم ہونا چاہیے اثر وائز کرافٹ کریش ہو جائے گا 116.3 approach 131.3f 131.3 اس اپروچ کی فریکنسی ہے ایڈنٹیفکیشن کنفرم ہوئی ہے اس کی پہلے سے ہی ہم نے دیکھئے ہی ہے وان ہندرر اینٹ سیمٹی پائی کلی میٹر پر آر اس کی کرنٹ ٹیک آف سپیڈ ہے لہذا ہم بڑھیں گے رنوے کی جانب اس کے سید و سید و سید و سید و سید و سید و آر اس نے پہلے کہتا تھا ان فرانٹ آگا اب یہ رنوے کا نام لے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے سید و سید و سید و سید و سید و آر میرا روک بھی west کی طرف ہے تو اب یہ کہہ گا climb and continue heading west 155R, 166R, 173R, 174R, 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 175, 8E, 10E, 12E SK737 climb and continue heading west off then this side سے آپ take off کر رہے ہیں آپ کو وہ ہی کہہ گا shallin east west yeaہ پھارہ کورس ہوا سیکھ ڈسٹشن کی جانب جائے گا موسیقا لیکن ابھی نہیں ہے ابھی سپیڈ کام ہے اگر ہم جہاز کو اوپر اٹھائیں گے تو اس کی طریقہ نہیں باتی ہے ایسے ایک نہیں سپیڈ پر اٹھ جاتا ہے لیکن نہیں نوز کو ٹونٹی بے کرنا ہے سیٹ پیڈ بڑھ رہی ہے نو مینٹ لگیں گے لیکن ہم نے پہلے جانا ہے places سے چون در میکنی نو زیادے پور Dante we went to new airport . اڈüne پہ میں ڈی ٹونٹ thirty requirement второй ڈی ٹونٹو 2020 Źی ٹونٹ ڈی ٹونٹ ٹھائی ہے اتنی بلندی بہت ہے ٹھائی ہے ٹ کے پر ٹھائی ہے ہی بعدٹی 90K ۔ ک کمڑھ ۔ ٹھائی ہے ہمارے دو دیکھیں ایک ہمارے دیکھیں ایک ہمارے دیکھیں موسیقا موسیقی 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 اس کی کوئی رفتار اچھی نہیں جانے کے سپیڈ بھی کام ہو رہی ہے اس کی اور بلندی بھی کام ہو رہی ہے سپیڈ بھی کام ہو گیا ہے ہی سپیڈ بھی کام ہو رہی ہے ہی سپیڈ بھی دعم لگتا ہی سپیڈ بھی کام ہو گیا ہے پہایا آہ تو پہایا آہ پہ ٹھیکنا کی لینڈ کرلے جائے گا پہایا آہ پہایا آہ سیکھ پہایا آہ نوڑھ ڈیوڑھ ڈیوڑھ اس کا جو کیا ہے الیک سو سو بائم اور یہ سو بائمزہ دوست ہے اور اس پیٹے سے پر آئے اور یہ سو بائم فرائم ہے ٹھیک ہے تو نیو ایرپورٹ ہے اس کی فرکوینسی میں لگا دیا ہے نا بھی ایرپورٹی ٹھیک ہے تو اب یہ ایرپورٹ ٹھیک ہے تو آج کی یہ ویڈیو ہوئی کمپلیٹ اور مجھے امید ہے کہ ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مجھ سے کریں پر رابطہ کر کے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بلانٹک پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ